ہیکسٹر ہے ہماری لائف کو آسان بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور گھر کو ارگنائز کرنے کے لیے تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتے ہیں اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو آج میں آپ کے لیے بہت امیزنگ ٹپس اور ٹرکس لے کے آئیوں ٹپ نمبر ون کیا ہے وہ ہے میری اس طرح سے سوڈا کلو کے یعنی میتھا سوڈا جو کہ ہم فوڈ میں یوز کرتے ہیں وہ آج ہماری زندگی کو بہت زیادہ آسان بنانے والا ہے کہ اس سے ہم بہت اچھے سے ارگنائز کرنے والے اپنے گھر کو اور ساتھے ساتھ کچھ ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ اس سے بہت سارے ورڈ سوک سکتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے اور وہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے لے لینا ہے بیکنگ سوڈا اور اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ایڈ کر لینا ہے بول میں بلکل تھوڑی سے مانٹ مین کے ٹو پنچیز ہم نے یہاں پہ لے لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کس لیے یوز کرنا ہے اس کو سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم نے لے لینا ہے تھوڑا سا بلکل جتنا کہ ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے ٹو تھری ڈوبز ہم نے اس میں وارٹر کے ایڈ کر دینا ہے مانا کہ زیادہ ہو گئے ہیں بٹ یہاں پہ یہ دیکھ لیں ہم نے یہاں پہ اگر یہ وارٹر تھوڑا سے زیادہ ایڈ ہو گیا تو میں تھوڑا سا اس کو زیادہ مانٹ میں کر دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو ابھی اس کو کیا کر رہا ہے یہ دیکھ لیں بہت اچھے سے یہ جو مکس ہو چکا ہے اور اتنا ہی ہمیں سلوشن چاہیے آپ کو بتا ہے کہ ہم جو گھر کے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو نیلز رہنا بہت زیادہ ییلو ہو جاتے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں کام نہ بھی ہو تو جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد اس میں جو نیلز تو ساف رہتے ہیں لیکن تھوڑے سے ییلو ییلو آ جاتے ہیں پیلا بنا جاتا ہے جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو اس لئے کہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ میتھے سوٹے سے کیسے آپ نے اس کو آرام سے اپنے نیلز پر لگانا ہے اور کس سے اس طرح آپ کے جو یہ ہینڈز ہیں اور نیلز ہیں بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے پیلا بن جانا ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس سارے کو جہنا اس طرح سے اپنے ہینڈز پر لگا لینا ہے یہ دیکھنے جیسے کہ میں آپ کو نیلز پر لگا کے بتا رہی ہوں اور اس سے آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ آپ کو اسے یہاں پہ صاف ڈیفرنس پتا چلے گا کہ ہمارے نیلز تو پیلا پر نہ آ گیا تھا وہ تو بلکل اچھے سے ریموو ہو چکا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھنے جیسے کہ میں نے آپ کو لگا کے بتایا اس طرح سے آپ نے لگا لینے تو آج ہوبک کہ یہ ٹپ پر آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی سو اب چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف سو ٹپ نمبر ٹو جو ہے وہ بھی میری فیرنس کو لے کے ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہنڈز رن ان پر عجیب سی ٹیننگ آ جاتی ہے اور بلکل ہونے لگ جاتے ہیں تو ہم سوچ رہو ہوتے کہ اس پیسہ کیا لگائیں جیسے کہ یہ دیکھ لیں ہر طرح سے کبھی بلکلس آ جاتی ہے کیونکہ سن لائٹ ہوتی ہے ہارڈ سن لائٹ میں کہیں بھی جائیں باہر تو اس میں بلیکنس آنے لگ جاتی ہے تو اس کو رموف کیسے کرنا ہے ہم نے اپنے ہینڈ اور پیس کو وائٹ کیسے کرنا ہے تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت امیزنگ ٹپ ہے یہ بھی اس سوڈے سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ اصل میں ہم صرف کھانے میں نہیں استعمال کر سکتے بلکہ یہ ہماری بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ لے لینا ہے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ویکنگ سوڈا یہ دیکھ لیں تھوڑی سے امانٹ میں آپ کے آپ پہ ایڈ کر لیں فور ٹو فائف رنچز اور اس کے بعد کی فور ٹو فائف رنچز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے ایک چیز ایڈ کرنی ہے جو کہ آپ کی فیرنس کو اور زیادہ انکریز کر دے گا اور آپ کے ہینڈز ایسے چمکتے لگ جائیں گے کہ آپ خود دیکھیں گے سو ہم نے اس میں جو چیز ایڈ کرنی ہے سو وہ ہے کال گیٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سے امانٹ میں یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے اس میں کال گیٹ جیسے کہ ہم نے وہ تھوڑی سے امانٹ میں لیا ہے اس طرح سے کیونکہ یہ تھوڑا سا میں آپ کو بنا کر بتا رہی ہوں آپ یہاں پہ اس کی انکریز کر سکتے ہیں کوئنٹیٹی کو اور اس کے بعد یہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اچھے سے اس طرح سے مکس کرنے لگ جانا ہے پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھنا ہے جیسے کہ میں آپ کو مکس کر کے بتا رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے ہینڈز پہ لگانا ہے اپنے فیس پہ لگانا ہے اور آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ آپ کو اس سے پر پتہ چلے گا کہ آپ کے ہینڈز پہ جو ٹیننگ تھی پیس پہ ٹیننگ تھی وہ بھی بالکل مو ہو جائے گی جو بلیکنس آپ کو لگ رہی تھی ڈال پیس لگ رہا تھا وہ بھی کتنے اچھے سے شائن ہونے لگ جائے گا آپ کا فیس تو اس طرح سے آپ نے کرنا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے اس کے ہینڈ پہ لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اور within a minute آپ کو اس میں جب آپ اس کو واش کریں گے تو آپ کو صاف فتح چلے گا کہ کتنا زیادہ اسے آپ کو بہتر ریزلٹ ملنے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے ہینڈ پہ سارے لگا لینا ہے تو یہ ٹپ بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس لیے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہا کریں سو اب چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف سو ٹپ نوبر ثری جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے کیونکہ ہم جب کپڑے جو ہوتے ہیں سردیوں کے رکھتے ہیں تو جب گرمیوں میں وہ نہیں نکالتے یا نکال بھی گرمییں نہیں آئی ہوتی تو کیا ہوتا ہے جب گرمیوں میں اچانک سے نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے کپڑوں میں سے بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے یا تو شوز میں سے بہت زیادہ پڑے پڑے گرمیوں کے شوز پڑے پڑے ان میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب کونسا ایسا جگار لگائے یا کیا کریں جو ہمارے کپڑوں میں سے بلکل بھی سمیل نہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے لے لینا ہے بیکنگ سوڈا یہاں پر یہ ریکھنا ہے سوڈا ایسے آپ نے لے لینا ہے چاہے فل پیکٹ اس میں ایڈ کر دیں آپ نے اس کی کونٹیٹی ایڈ کرنی اور اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کہاں کرنا ہے تو وہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایسے سپریٹ کر لینا زیادہ سارا آپ اس میں ایڈ کر دیں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں اور کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی یا کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لونگ ایڈ کر دیں اسی سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے والا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اسے رکھ دینا ہے اپنے کبر میں یعنی کہ اپنی سیف یا علماری میں آپ نے رکھ دینا ہے اور کپرو سے سٹائٹ پر رکھنا ہے کیونکہ آپ نے اوپر سے اس کو کبر نہیں کرنا کبر کریں گے تو زیادہ ریزلٹ نہیں ملے گا اس لئے کبر نہ کریں تو اچھا ہے اور اس کو کبر کیے بغیر آپ نے اسے رکھ دینا اپنے کبروں کے پاس اور سائٹ پر کر کے کورنر میں رکھیا گیا تاکہ آپ کے کبروں پر بھی سپریٹ نہ ہو تو اس سے جو ہوں گے اس سے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی کیونکہ اس کی جو ہے اپنے یہ اتنا زیادہ اچھا کام دکھاتا رہے گا کہ آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ اوپر سے اس کے کبر کریں اور یہ آپ کے کبروں میں سے ساری سمیل دور کر دے گا تو ہی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگیا تو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں نیکس ویڈے تک کے لئے اللہ فیس